السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ الحمدللہ سب خیریat سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ خیریat سے ہوں اللہ آپ سب کو اچھا رکھیں آپ سب کے نیک حاجت بھی نیک قمع نائم پوری کریں جو بچیوں کے نیک نصیبے ہونا ہے اللہ تعالیٰ ان کے جوڑے سے ان کو ملا دے جو بے روزگار ہے اللہ تعالیٰ ان کو روزگار سے لگا دے جو روزگار سے ہے اللہ تعالیٰ ان کو خیر و برکت دے جو بے والاد ہے اللہ تعالیٰ سراسل مستقیم پہ ایمان پہ چلے والی صحت مند اولاد عطا کریں جو بچے بچیاں برے راستے پہ آرے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حضور ایمان میں لے لے اللہ سے محبت پیدا کر دیں اپنے ماں باپ سے محبت پیدا کر دیں شیطان سے بچائے آمین آمین سبحان آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں شادیاں والے لکنوی کے ساتھ جو کواب رہتے ہیں وہ کواب اس کے لئے چاہیے مٹن خیمہ تین سو گرام دہی بادم پندرہ تا بیس کاجو پندرہ تا بیس چار چائے چمچے کھوپ رہ نیبو تین چائے چمچے ورچی دو چائے چمچے نمک دیر چائے چمچہ مدرک لیسن دو چائے چمچے اویل ون ٹیبل سپون فل جس میں سے میں پیاس تلکے نکالی سو ہوں کوٹ میر پانچ چائے چمچے دو ہری مرچی آٹھ دس پدینے کے پتے دو چائے چمچے پپائی کا پیسٹ سو گرام پیاس ایک کوئیلے کا پیس آدھا چوہ چمچہ کواب چینی آدھا چائے چمچہ الائچی پوڑر کوئیلہ بڑا ہے تو ایک لے چھوٹے بھے دو تین ایسا لے سکتے یہ آٹھ ادمی کا ہے اگر آپ بھریانی جو پورا شادیوں کا لہوازمہ بولتے ہیں تو اس کے ساتھ جو رہتا ہے تو آٹھ ادمی کا ہے یا آپ خالی گھر میں بنا رہے ہیں چہرہی دال اس کے ساتھ تو پانچ ادمی کا ہے خیمہ ڈالڑی میں پہلے کیونکہ پفائی لگا کے رکھنا ہے اور کھلی چیز میں بنانا ہے یہ جیسا پتیلہ فرائی پین اس میں نہیں بنتا ہے اس میں یہ پوری پفائی ڈال دینا ہے اس میں نممہ کچھ نہیں ملانا ہے آپ کو یہ پفائی کے ساتھ ویπο Seeing روست جب جب مرچ کیونکہ اس میں کچھ سابیت نہیں دکھنا قال کواب چینی کو روست نہیں کرنا ہے کوئی چیز میں روست کرنا رہتا ہے کوئی چیز میں نہیں کرنا رہتا ہے ہری مرچ کو توڑ کے ڈال دے ہوں اوت میر تھوڑا ڈالا میں تو کواب کالے ہو جاتا ہوں اب اس کو گرینڈ کرنا ہوں پانی نہ دلنا ہے تھوڑا ڈال کے پیسنا ہے نیمو ڈال دینا ہے اس کے ساتھ اگر پیسے لے جارا تو پانی نہ ہی ڈھائیں ڈال کے پیستے جانا ہے اتنا ڈالوں گی کہ باقی آپ ملاؤں گی یہ دیکھئے تیار ہے ہلدی ڈالنا ہے آدھر کلیسن ڈال دینا ہے آپ جانوں کو ایک گرینڈر کے بلیٹ اچھے نہیں رہتے تو پورا ڈھائیں ڈال کے بھی پیست سکتے اچھے نہیں آدھا گھنٹا ہو گیا پپئی لگیں اب پھر اس کو آدھا گھنٹا رکھنا ہے تیل نہ ڈالنا ہے پیاس نہ ڈالنا ہے سان کردی میں فل فلم پہ نہ رکھنا ہے آپ لوگوں کو میڈیم سے تھوڑا کم اب یہ ایسا لگ رہے دم پہ ہونا ہے ابھی اس کو میں پندرہ منٹ کے بعد بتاؤں گی دیکھئے پندرہ منٹ ہو گئے آپ لوگوں کو بتاؤں گی یہ دیکھئے ابھی گیاز بند کری میں یہ آئیل رکھتی ہوں میں یہ کٹھری میں تھوڑ جو کواب میں ڈالے تھے اس کے بعد سے تیل بچاسو یہ آئیل ہے یہ کوئیلہ ڈال دیئے یہ دم ہو رہا ہے میں ایسا باہر نہیں نکلنا بلکے یہ ٹیشو لے کے پکڑی میں کپڑے سے بھی پکڑ سکتے اور اچھی سی سمیل آجاتے اگر آپ لوگ انگار پہ دینا چاہ رہے ہیں تو اوپر سے انگار ڈالنا انگار کوئیلہ بھی بھوجانا چھوٹا 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 کوئیلے گا اور خشخش ڈالتے اس میں مگر میں نہیں ڈالتی ہی ہمارے گھر میں نہیں ڈالتے کیونکہ خشخش سے برا برا ہو جاتے ایسا چپکتہ نہیں کواب تھوڑا رکھا رکھا رہتا کواب چینی 100% ڈالنا ہے اس سے کواب کا مزہ آتا یہ ہو گیا کواب کا مزہ آتا کواب 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 ریڈی ہے آپ لوگوں کو ڈی شاک کر گیا بتاتے شادیاں کواب بنکے ریڈی ہے میرے کو گانیشنگ کیلئے بھی تھوڑا ٹائم ہے کرنے کے لئے آپ لوگ کیا کرنا اس کے اوپر پیاس مطلب لچھے لچھے رہنا پیاس پہلے واش کرنا نیمبو دال دینا پھر اوپر سے دالنا کیونکہ آپ پہلے سے پیاس دالیں گے تو اس میں پیاس کی اسمیل آکے مزہ اچھا نہیں آتا اور نیمبو رکھنا خودی نہ دالنا جب کا جب دالنے تو خودی نہ کالا ہو جاتا مطلب گیسٹ آنے سے سمجھے آپ دس منٹ پہلے گیسٹ آئے باز سے بھی دال سکتے آپ لخمی کے ساتھ بہت اچھا دیکھتا لائک کریے شیئر کریے کمنٹس کریے سبسکرائب کریے دعا میں خاص طرح پر یاد رکھے اوکے ٹیک کر اللہ حافظ